بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے زین کا خواب زین ایک بچہ ہے جس نے ایک خواب دیکھا ہے اس کا خواب اس سبق میں بیان کیا گیا ہے ہم اس خواب کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں خاص الفاظ مرکزی مرکزی کہتے ہیں درمیانی کو یا پھر اس کا مطلب ہے خاص جنجھوڑا کسی سوئے ہوئے کو پکڑ کر خوب اچھی طرح سے ہلا کر اٹھانے کو جنجھوڑنا کہتے ہیں جنجھوڑا دلچسپ دلچسپ کہتے ہیں جو دل کو چیز اچھی لگے جس میں انٹرسٹ ہو پیدا ہو اس چیز کو دلچسپ کہتے ہیں دالان دالان ایک بہت بڑا ہال نمہ کمرہ ہوتا ہے جس کے تین دروازے ہوتے ہیں اور یہ محراب نمہ دروازے ہوتے ہیں تاریخی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھنے والی چیز کو تاریخی کہتے ہیں زین چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اور اسے پرانی امارتوں کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق ہے ایک دن زین سکول کی لائبریری سے ایک دلچسپ کتاب لے کر آیا لائبریری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مختلف رسالے کتاب میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کتاب میں لاہور کی تاریخی امارتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات تھی جی بچو اس کتاب میں کیا تھا تاریخی امارتوں کے بارے میں انٹرسٹنگ انفرمیشن موجود تھی زین نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کی تھوڑی دیر بعد زین نے کتاب بند کی اور آنکھیں بند کر کے شاہی قلعے کے متعلق سوچنے لگا چونکہ وہ شاہی قلعے کے بارے میں اس کتاب میں پڑھ رہا تھا تو آنکھیں بند کر کے اس نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ابھی زین اپنی سوچوں میں گم تھا گم تھا کھویا ہوا تھا یعنی زین اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اسے شور کی آواز آئی زین نے آنکھیں کھولیں تو ایک دم چونک گیا چونک جانا حیران ہو جانا ایک دم سے حیران ہو گیا کیونکہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا زین نے سامنے والی دیوار کی طرف دیکھا جو خوبصورت باریک اینٹوں کی بنی ہوئی تھی یعنی زین نے دیکھا ایک دم سے اس نے جب آنکھیں کھولی تو وہ چونک گیا حیران ہو گیا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا اس نے دیکھا کہ سامنے ایک باریک اینٹوں والی خوبصورت دیوار ہے زین ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ اینٹیں کہاں دیکھی ہیں کہ اسے کتاب میں موجود شاہی کلے کی تصویر یاد آگئی جی بچو وہ کیونکہ اس کتاب میں شاہی کلے کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور اس میں شاہی کلے کی تصاویر بھی موجود تھیں وہ تصویریں بھی وہ دیکھ رہا تھا اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اچانک ایک دم سے قدموں کی یعنی کسی کے چلنے کی آواز آئی اسے زین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا گھبرا کر پریشان ہو کر اور ایک بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا گلدان کہتے ہیں پھول کو پھولدان یا پھولوں کو رکھنے کا زرب برتن کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس نے چوغہ پہنا ہوا تھا بچو چوغہ ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے اسے محذب قسم کا لباس کہتے ہیں اور یہ لوم شرٹ ٹائپ ہوتا ہے لمبی سی کمیس ہوتی ہے جیسے عربیوں نے بھی پہنا ہوتا ہے زین کو اس شخص کا لباس اتنا عجیب لگا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے گلدان کے پیچھے سے باہر نکل آیا گلدان کافی بڑا تھا تو وہ اس کی پیچھے چھپ گیا تھا جب اس نے اس شخص کو دیکھا اس کا لباس دیکھا اسے بڑا عجیب سا لگا اور وہ گلدان کے پیچھے سے باہر نکل آیا اس شخص نے زین سے پوچھا تم کون ہو زین نے خوف سے کامتے ہوئے کہا کامتے ہوئے تھراتے ہوئے ڈرتے ہوئے میں زین ہوں میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ اس کمرے میں کھلی یعنی میں اپنے کمرے میں سو گیا تھا سویا ہوا تھا لیکن میری ایک دم سے آنکھ کھلی تو میں یہاں پہ تھا اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں گھبراؤ یعنی پریشان مت ہو میں بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہوں یہ بادشاہ ہیں اورنگزیب جنہوں نے شاہی قلعہ تعمیر کروایا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں بادشاہ اورنگزیب کا وزیر ہوں اور تم اب بادشاہ سلامت کے مہمان ہو چلو میرے ساتھ میں تمہیں محل کی سیر کراتا ہوں جی بچو ہمارے سبق کا یہ پہلا حصہ تھا آج اس کی ریڈنگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں